بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو دی میت ورڈ میت ورڈ میں خوش آمدید میت ورڈ آج آپ کے سامنے FSC Part 2 ریکچر نمبر 2 آج کے اس ایمپورٹنٹ لیکچر میں آپ کو ہم بتائیں گے پراپرٹیز آف ویکٹرز کیا ہوتی ہیں ویکٹر کی پراپرٹیز کس طرح سے ہم ڈسکس کرتی ہیں ویکٹرز کی ایمپورٹنس کیا ہوتی ہے in physics اور in mathematics کے اندر سم پراپرٹیز آف ویکٹرز سب سے پہلے دیکھیں ایکویلٹی آف 2 ویکٹرز ایکویلٹی کا مطلب ہوتا ہے برابری دو ویکٹرز کی برابری اب جب ہم ایکویلٹی آف ویکٹرز کی بات کرتے ہیں تو definitely ہمارے پاس ایک ویکٹر نہیں ہوگا بلکہ دو ویکٹر ہوں گے کسی دو ویکٹر کو دیکھ کر ہم چلیں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ ایکویل ویکٹرز کا مطلب کیا ہوتا ہے ایکویل ویکٹرز کا مطلب یہ ہوتا ہے ہمارے پاس کوئی سے دو ایسے ویکٹرز ہیں ان کی لیندھ ان کی مینگنیٹیوڈ آپس میں برابر ہوتی ہے اور اس کی جو ڈائریکشنز ہیں وہ بھی آپس میں سیم ہوتی ہے ہم یہاں پہ ایک ایک اگزیمپل لکھتے ہیں یعنی اے ویکٹر اور بی ویکٹر نام سے ڈیفرنٹ ہے ویسے تو یہ دونوں کے دونوں ویکٹر بلکل ایک جیسے ہیں یہ اے ویکٹر یہ بی ویکٹر یہ اے ویکٹر یہ بی ویکٹر انتہا سیم ڈائریکشن جب ان کی ڈائریکشن سیم ہوتی ہے تو ان کو ہم ایکویل ویکٹرز کا نام دیتے ہیں اسی طرح اگر ہمارے پاس نیگٹیو آف دی ویکٹرز کی بات کریں نیگٹیو آف دی ویکٹرز کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسا ویکٹرز ہوتا ہے جس کی میکنیچوڈ تو سیم ہوتی ہے لیکن ان کا جو ڈائریکشن ہے وہ چینج ہو جاتی ہے اسے ہم نیگٹیو آف دی ویکٹرز کہتے ہیں نیگٹیو آف دی ویکٹرز the negative of vector a is defined as giving the vector sum of 0 value when added to a that is a plus into minus a is equal to 0 the vector capital a and minus a have the same magnitude but opposite in direction یعنی دو ویکٹرز ایک جیسے ہوتے ہیں ان کی magnitude جو ہے وہ same ہوتی ہے لیکن ان کی direction جو ہے وہ opposite ہوتی ہے دیکھیں جیئے دیکھیں بلکل same vectors ہیں ایک کا arrowhead دوسری طرف اور ایک کا arrowhead دوسری طرف اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ دو ایسے vectors جن کی direction different ہو اور ان کی magnitude same ہو ایسے vectors کو ہم negative of the vectors کہتے ہیں vector addition vector کو ہم add کیسے کرتے ہیں اس کا مطلب addition of two vectors a and b will be resultant in the third vector c is called the resultant vector اس کا مطلب ہوا کہ c جو ہے وہ برابر ہوگا a plus b یعنی u plus v is equal to w geometrical triangular method of addition put the tail end of b and top end of a c connects the tail end of a to the top end of b یعنی tail جو ہے یہاں سے ہم star لیتے ہیں اور arrowhead جو ہوتا ہے اسے ہم end of a کہتے ہیں end of b کہتے ہیں اس طرح ہمارے سامنے یہ ایک ایسا resultant vector c سے ہوا جس میں ہم نے a اور b کو add کیا تو ہمیں c سے ہوا we can arrange we can arrange the vectors as we like as long and maintains the length and direction vector کی subtractions کیسے کرتے ہیں بالکل same اسی طرح جس طرح سے ایک resultant vector c ہوتا ہے ہم a اور b کو پلاس کرتے تھے یہاں ہم نے a اور b کو پلاس ہی کرنا ہے لیکن b جو vector ہے وہ negative ہوگا تو اس طرح آپ کے سامنے اس کی mathematical reform بنے گی a plus into minus b اور یہاں پہ اگر ہم geometric لیے دیکھیں تو a اور b ان کو جب ہم subtract کرتے ہیں تو a minus b نیچے کی طرف آجاتا ہے جب ہم کچھ رولز کو فالو کرتے ہیں rules of vector addition اس کے اندرہ commutative property جہاں وہ hold کرتی ہے a جمع b is equal to b جمع a یہ دیکھیں جی a اور b کو میں نے ایڈ کیا تو a جمع b بنا اور a اور b کو میں ایڈ کیا تو a جمع b بنا اسی طرح اگر ہم بات کرتے ہیں unit vector کی most important بات ہے unit vector unit vector کیا ہوتا ہے a vector whose magnitude is 1 and dimensionless the magnitude of each unit vector equals unity یعنی unit vector ایک ایسا vector ہوتا ہے جس magnitude 1 ہوتی یعنی is unity is called unit vector کوئی unit vector ہو جس magnitude 1 ہوتی ہے یعنی i cap اس کی magnitude 1 ہوگی j cap magnitude 1 ہوگی k cap magnitude 1 ہوگی اس کا مطلب یہ ہوا اگر ہم i cap کو دیکھیں تو i cap کیا چیز ہے i cap ایک ایسا unit vector ہے pointing in the x direction جو کہ ہمارے پاس vector x تھا اس کا direction ہم چیک کرتے ہیں اگر i cap ہوگی تو ہم کہیں یہ x direction ہے اور y اگر j cap ہوگا تو y direction اس طرح اگر k cap ہوگا تو z direction یہ ان کی basically i j directions کو show کرتا ہے useful examples for the quartesian unit vector i j and k the pointing of the direction of the x y and z respectively definitely میں نے آپ کے سامنے لکھا x axis کا ہوتا ہے i cap y x j cap and z x k cap اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم component of the vector in two dimension کی بات کرتے ہیں تو vector a can be resolved into two components ax and ay definitely ان کو دو components میں تحلیل کر دیتے ہیں ایک ax ہوگا ایک ay ہوگا ax کا مطلب i component ay کا j component اور area اس کا resultant ہو جائے گا x axis کے بات کرتے ہیں تو i cap ہوگا y axis بات کرتے ہیں تو j cap ہوگا یعنی جب ہم اس کی magnitude لکھنا چاہیں گے تو definitely ax کو ہم a cos theta بھی بولتے ہیں اور ay کو a sin theta بھی بولتے ہیں لیکن جب ہم اس کی magnitude find کرتے ہیں یا length یا norm of the vector لکھتے ہیں تو ہمارے پاس x ka یعنی i کے ساتھ جو component ڈکھا ہوتا ہے ax اس کا square اور ay اس کا square i j اور k کے جو coefficient ہوتے ہیں ان کا ہم secure لیتے ہیں the length of the vector is clearly depend upon its direction یہ depend کرتا ہے اس کی direction کے اگر ہم دیکھیں parallel vector کیا ہوتے ہیں parallel vector two vectors are said to be parallel two vectors دو vector جو ہیں وہ parallel vector کہلاتے ہیں کب if they have same direction اگر ان کی direction جو ہے وہ بالکل same ہوتی ہے اور ان کی magnitude جو ہے وہ بھی same ہوتی ہے تو ان کو parallel vector بولتے ہیں magnitude same بھی ہو سکتی ہے different بھی ہو سکتی ہے یہ کوئی اس کے اوپر اگر magnitude same کر دیں گے تو definitely پھر تو equal vectors بن جائیں لیکن ہم بات کر رہے ہیں parallel تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ دو vector جو ہیں وہ اپس میں equal ہوں وہ different بھی ہو سکتے ہیں یعنی اس کی length double ہو سکتی ہے ٹرپل ہو سکتی ہے لیکن اس کی direction ہے وہ same ہونی چاہیے تو اس صورتحال میں ہم ان کو parallel vectors کا نام دیں گے لیکن اگر اسی طرح ہم بات کریں anti parallel کی یا equal vectors میں آپ بتا چکا ہوں اور اگر anti parallel کی بات کریں تو اسی طرح دو vectors ایسے موجود ہونے چاہیے جن کی direction different ہو opposite ہو in direction اور ان کی جو position ہے وہ تقریبا same ہونی چاہیے length بے شک double triple fourth کوئی بھی ہو اس کے اوپر کوئی effect نہیں ہوتا negative vector میں آپ بتا چکا ہوں دو ایسے vector بلکل same ہوں لیکن ان کی direction ہے وہ different ہو magnitude کے لیہ same ہو collinear vector کا مطلب ہوتا ہے two vectors are said to be collinear vector if they act along the same line یعنی دو ایسے vector وہ ایک ہی line کے اوپر touch کر رہے ہوں تو ان کو ہم collinear vectors کا نام دیتے ہیں ایک ہی line کے اوپر lie رہے کہلاتے ہوں co initial vector یعنی two or more vectors دو یا دو سے زیادہ vectors جو ہیں are set to be co initial vector if they have the common initial point یعنی تمام کے تمام a کی fix point سے نکل رہے ہوں a vector b vector c vector d vector تو وہ point of concurrency جو ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں co initial vector vector if they have the common terminal points یعنی کوئی بھی vector جو جدر سے بھی آ رہا ہے a کی point کے اوپر آ کے مل رہا ہے تمام کے تمام vectors کا end point ہوتا ہے ان s end point کو co terminal point کہتے ہیں یعنی اس کا ایک نام ہے جسے co terminal vector کہتے ہیں اگر ایک plane کے اندر تمام کے تمام vector lie کرتے ہوں تو اس plane کو co رکھ لگ جو بھی کام کرتے جس کے اندر ایک axis ہوتا ہے یہ fan چل رہا ہوتا ہے fan ٹھیک ہے ceiling fan چھت کا پنکھا چل رہا ہوتا ہے وہ ایک axis کے مووو کر رہا ہوتا ہے اس کا مطلب axis of rotation کا effect اس کے اندر آ رہا ہے تو اس vector کو axial vectors کا نام دیتے ہیں امید ہے کہ آپ کو آج کے اس most important lecture کی سمجھ آ چکی ہوگی اس lecture کو زیادہ سے زیادہ دوسرے لوگوں تک پہنچائیں تاکہ آنے ماری نیکس ویڈیو جو سب سے پہلے آپ تک پہنچ شکریہ اللہ